ویلکم گائز ٹو فلائرنگ ایوییشن آپ سب لوگوں نے رات میں ائرپلین کو اوپر سے جاتے ہو جرور دیکھا ہوگا اور یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت ہی طرح کی لائٹس جل رہی ہوتی ہیں سو آج کی ویڈیو میں ہم ان سب ہی لائٹس کو دیکھیں گے جو کی ائرپلینز میں یوز کی جاتی ہیں اور یہ بھی سمجھیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے سو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کسی بھی پیسنجر ائرکرافٹ میں 8 سے لے کر 10 طرح کی لائٹس لگی ہوتی ہیں اور ہم ائرکرافٹ کو شروع سے لے کر last second لائٹس کو قریب سے انالسس کریں گے سب سے پہلے ائرکرافٹ کے نوز لینڈنگ گیر کے سٹٹ میں دو لائٹس انسٹول ہوتی ہیں نمبر ایک ٹیکسی لائٹس اور نمبر دو ٹیک آف لائٹس یہ ٹیکسی لائٹ 115 وولٹ پر چلتی ہے جو کی 400 وولٹ کی ہوتی ہے ٹیکسی مطلب جب ائرکرافٹ پارکنگ سے لے کر رنوے تک جاتا ہے اسے ٹیکسی کہتے ہیں اگر ائرپورٹ پر ٹیکسی لائٹس نہ انسٹول ہو تو یہ بہت ہی ہیلپ فول ہوتی ہے ٹیکسی لائٹس کو اون کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے جب تک پائلٹ کو ٹیکسی کی پرمیشن نہیں ملتی وہ ٹیکسی لائٹس کو اون نہیں کر سکتا اور اب آتے ہیں ٹیک آف لائٹ پر یہ ٹیکسی لائٹ کے ساتھ ہی انسٹول ہوتی ہے ٹیک آف کے لیے ہی یوز کیا جاتا ہے جب ائرکرافٹ کو رنوے پر ٹیک آف کی پرمیشن مل جاتی ہے تو پائلٹ اس لائٹ کو اون کرتا ہے اور ان دونوں لائٹس کے نیچے دو لائٹس اور ہوتی ہیں رنوے ٹیکسی لائٹس یہ دونوں لائٹس رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کی طرف کچھ اینگل سے مڑی ہوتی ہے کیونکہ ٹیکسی اور ٹیک آف لائٹ بلکل سیدھی ہوتی ہے اس لیے پائلٹ کو ٹیکسی لائٹس کا حصہ نہیں دیکھتا لائٹ لیفٹ اور رائٹ دیکھنے میں کام آتی ہے اگلی لائٹ ہے ونگ اینڈ انجن سکین لائٹ یہ لائٹ ائرپلین کی میل بوڈی پر انسٹول ہوتی ہے اور اس کی لائٹ سیدھا انجن اور ونگز پر پڑتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کی انجن اور ونگز پر برف تو نہیں جم گئی ہے کیونکہ یہ بہت ہی نورمل کنڈیشن ہے جب ائرپلین تھنڈے علاقوں اور بادلوں کے بیچ میں سے جاتا ہے تو ونگز اور انجن پر برف جم جاتی ہے اور اگلی لائٹ ائرکرافٹ کے فیوزل آج مینز اس کی بوڈی کے اوپر اور نیچے دونوں سائٹ پر انسٹول ہوتی ہے انہیں ہم بولتے ہیں انٹی کولیجن بیکن یا انٹی کولیجن لائٹس ایم شور آپ لوگوں نے یہ لائٹ دیکھی ہوگی ان لائٹ کا مطلب گراؤنڈ میں کھڑے لوگوں کو ورن کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ انجن کے پاس کھڑے ہو تو دور چل جائیں کیونکہ انجن سٹارٹ ہونے والا ہے انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ انٹی کولیجن بیکن کو اون کرنا بہت ہی جروری ہے اگلی لائٹ ہے لینڈنگ لائٹ یہ ائر بس اے تری ٹونٹی ائرکرافٹ کے ونگز کے نیچے لگی ہوتی ہے یہ ایکسٹینڈ اور ریٹریکٹ کی جا سکتی ہے جو کی ایک الیکٹرک موٹر سے اوپریٹ کی جاتی ہے یہ چھے سو ووٹ کی لائٹ ہوتی ہے جو کی رنوے پر بہت ہی انٹینسٹی کے ساتھ پڑتی ہے یہ لائٹ تھوڑے ڈاؤن اینگل کے ساتھ انسٹول کی جاتی ہے کیونکہ لینڈنگ کے ٹائم ائرکرافٹ کا نوز اپ ہوتا ہے اس لیے لینڈنگ لائٹ کی لائٹ رنوے پر پڑنی چاہیے لینڈنگ لائٹ کا منڈیٹری پورسیجر ہوتا ہے کہ جب تک ائرپلین دس ازار فیٹ سے نیچے ہے لینڈنگ لائٹ ہر پائلٹ کو اون رکھنی پڑتی ہے تاکہ دوسرے پائلٹس آسانی سے ائرپلین کو دیکھ سکے اس کے بعد ونگز کے باہر کی طرف آتے ہیں جس میں انسٹول ہوتی ہے نیویگیشن لائٹ اس کے رائٹ سائیڈ میں گرین لائٹ اور لیفٹ سائیڈ میں ریٹ لائٹ اور ٹیل پر وائٹ لائٹ انسٹول ہوتی ہے ریٹ اور گرین لائٹ 110 ڈگری فیلتی ہے اور وائٹ لائٹ 140 ڈگری فیلتی ہے اور یہ مل کر 360 ڈگری کا اینگل بناتی ہے تاکہ دوسرا پائلٹ ان لائٹس کو دیکھ کر آسانی سے پتہ کر سکے کہ ائرپلین ان کی طرف آ رہا ہے یا آگے کی طرف جا رہا ہے دن نیویگیشن لائٹس کے ساتھ ہائی انٹینسٹی لائٹس انسٹول کی ہوتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سٹروب لائٹس آپ نے رات میں ائرکرافٹ میں وائٹ فلیشنگ لائٹ دیکھی ہوگی جو بہت ہی تیجی سے چمکتی ہے یہ ایک سیکنڈ میں دو بار چمکتی ہے یہ سٹروب لائٹس ہی ہوتی ہیں پائلٹ ان کو ائرپورٹ پر اون نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرے پائلٹس کے لئے یہ بہت ہی دسٹوربنگ ہوتی ہے اور یہ کسی کو بھی بلائنڈ کر سکتی ہے سو پائلٹ انہیں رنوے پر جانے کے بعد ہی اون کرتا ہے اور ان کو بادلوں میں بھی بند رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی ریفلیکشن اگر پائلٹ کی آنکھوں میں چلی گئی تو پائلٹ کو بلائنڈ کر سکتی ہے یہ لائٹ صرف اس لئے انسٹول کی جاتی ہے تاکہ ائرپلین جیادہ ویزیبل رہے لاسٹ لائٹ جو ہے وہ ہے لوگو لائٹ یہ ائرپلین کی ٹیل پر انسٹول ہوتی ہے تاکہ ٹیل پر ائرلائن کا جو لوگو لگا ہوتا ہے وہ رات میں بھی ویزیبل رہے تاکہ لوگو کو آسانی ہو پہچاننے میں سو ہوب آپ کو ویڈیو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا سکرابہ ویڈیو اچھے سے سکرابہ اور تاکہ ٹیل پر اچھے سے سکرابہ